آج کی ویڈیو میں محبت کا انتہائی شدید اور خطرناک قدیمی عمل ہے جو میری آبائی قدیمی کتاب سے میں آپ کو دوں گا اس میں صرف ایک عظیمت کا وظیفہ ہے اس وظیفہ کو آپ نے تین بار پڑھنا ہے اور اس کی تاثیر اتنی شدید ہے اتنی سخت ہے کہ محبوب کے دل میں چاہے جتنی نفرت ہو یا چاہے جتنا دور بیٹھا ہو محبوب چاہے سات سمندر پار ہی کیوں نہ بیٹھا ہو اس کے دل میں اس قدر شدید محبت اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ سے دوری محبوب برداشت نہیں کر پاتا میرے وہ بہن بھائی جو میسجز کر کے یا کمنٹ کر کے دو طرح کی باتیں بتایا کرتے ہیں ایک تو یہ کہ محبوب محبت کرتا ہے بات چیت بھی کرتا ہے لیکن کھل کے بات نہیں کرتا یا اگر اس کے ساتھ شادی کی بات کی جائے تو شادی کی بات کی طرف آنا پسند نہیں کرتا اور محسوس ایسے ہوتا ہے کہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے دوسرا یہ کہ محبوب محبت کا جواب محبت کے ساتھ دیتا ہی نہیں بے حد کوششیں کر چکے ہیں کئی عملیات وظائف کر چکے محبوب کی منت سماجت کر چکے محبوب کے سامنے ثابت کر چکے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے سچی محبت ہے اور آپ جائز تعلق قائم کرنے کے لیے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے محبت کا پیغام بجوا رہے ہیں لیکن محبوب اس طرف آنے کا سوچتا بھی نہیں یہ جو دو مسائل ہیں ان کے لیے بالخصوص اور عموماً بھی اگر کسی کے دل میں اپنی محبت آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اتنی شدید محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کے بغیر ایک سیکنڈ بھی ایک لمحہ بھی دور نہ رہ سکے سوچے بھی نہ آپ سے دوری کا سوچنا بھی اس کے لیے عذاب ہو اس کے لیے یہ انتہائی آسان وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے اس وظیفے کی شرائط بھی اتنی زیادہ سخت نہیں ہیں عام باتیں ہی ہیں جو میں دیگر وظائف کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں یعنی آپ نے پاک صاف حالت میں اس کو کرنا ہے اور ناپاکی کی حالت میں اس کو نہیں کرنا اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے یا اس کو کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ رقم اللہ کے رستے میں صدقہ ضرور کریں رقم کی کوئی بھی مقدار ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ گلانی صاحب یوٹیوب چینل پر جتنے بھی وظائف یا عملیات دیے جاتے ہیں یہ سارے نوری وظائف نوری عملیات ہیں تو نوری وظائف یا عملیات کو کرنے کے لیے آپ کی نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اگر آپ نماز کی پابندی کریں گے حقوق العباد پورے کریں گے اور جو شرائط کسی بھی وظیفے کے ساتھ دی جاتی ہیں ان کو اگر آپ پورا کریں گے تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کا اثر آسان ہوگا بلکہ اثر لازمی ہوگا اور انشاءاللہ بہتی شدید اثر آپ کو ملے گا یہاں پر اس وظیفے کے بارے میں جو اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا یہ ضرور بتاؤں گا یہ ضرور کہوں گا کہ اسے آپ بہتر ہے کہ صرف ایک ہی دن کریں بار بار نہ کریں کیونکہ اس کی شدت بہت زیادہ ہے آج کا جو وظیفہ ہے اس کے کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے اس کو کرنے کے لیے کسی بھی ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ کوئی آپ کو تنگ یا ڈسٹرب نہ کریں محبوب کی اگر تصویر آپ کے پاس موجود ہے تو بڑی اچھی بات ہے اس کو اپنے سامنے رکھ لیں اگر تصویر نہیں ہے تو صرف تصور کر لیں وہی کافی ہے اول و آخر آپ نے ایک ایک بار دروش شریف پڑھ لینا ہے محبوب کا مکمل تصور کر لینا ہے وہ تمام جائز کام جو محبت کی صورت میں اپنے محبوب سے آپ کروانا چاہتے ہیں ان کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں آپ نے رکھنا ہے اور ایک تصویر آپ نے اس عظیمت کی پڑھنی ہے حبی سیسکن فی قلب کا فلان فلان کی جگہ پہ آپ نے محبوب کا نام لینا ہے حبی سیسکن فی قلب کا فلان ایک تصویر پڑھنے کے بعد محبوب کا جو تصور کیا ہوا ہے اس تصور میں یا اگر تصویر سامنے رکھی ہوئی ہے تو اس تصویر کے اوپر ایک بار آپ نے دم کر دینا ہے یہ ایک بار کا آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے آپ نے اس کو تین بار کرنا ہے یعنی این اسی طریقے کو ایک بار پھر اپنے ریپیٹ کرنا ہے اس کے بعد ایک بار پھر آپ نے ریپیٹ کر لینا ہے اور آخر میں صرف ایک بار آپ نے دوبارہ سے دروش شریف پڑھ لینا ہے اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو اس کا اثر ملے گا اور اگلے تین دن میں اس کی شدت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ انشاءاللہ وہ شخص جو کبھی آپ سے بات بھی نہیں کرتا یا اگر بات کرتا ہے تو شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خود اپنی زبان سے بول کر نہ صرف محبت کا اظہار کرے گا بلکہ جلد از جلد شادی کا کہے گا اگر آپ کو اس عمل اس وظیفے کی اجازت چاہیے تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ